میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دخم غزل نمبر دو آدمی آدمی سے ملتا ہے اس کے آخری دو اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں شیر نمبر چھے ملاحظہ کیجئے کاروبارے جہاں سورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے کاروبارے جہاں دنیا کے کام سورتے ہیں درست ہوتے ہیں اور بے خودی کا معنی ہے جنون شوق جذبہ یا جوش اور سورتے ہیں کے دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکمل ہوتے ہیں انجام کو پہنچتے ہیں آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عزیز طالبہ اس شیر میں شاعر جگر مراد عبادی کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آ کر مختلف کام سر انجام دیتا ہے کچھ تو پایائے تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں اور کچھ ادھورے رہ جاتے ہیں جو کام مکمل نہیں ہوتے ان کے پیچھے جذبے کی کمی ہے دنیا کے کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان جوش اور جذبے سے کام لے جو لوگ بیٹھ کر منصوبے تو بناتے رہتے ہیں مگر عملی طور پر ایسے کاموں کو پورا کرنے کے قابل وہ نہ ہوں تو ان کے یہ کام شروع ہونے سے قبل ہی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے لہٰذا جب انسان کا دل کسی کام کے لئے بے خودی یعنی جذبے سے ملتا ہے جوش سے ملتا ہے تو ہر کام بآسانی مکمل ہو جاتا ہے ایک اور شاعر نے اسی نظریے کو یوں بیان کیا ہے کہ حمد کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا وہ کون سا عقدہ ہے جو وہ ہو نہیں سکتا ایسی کون سی گرہ ہے ایسی کون سی گتھی ہے جو سلج نہیں سکتی کون سی گرہ ہے جو کھل نہیں سکتی لہٰذا اگر آپ ایک طرف ہوش میں بیٹھ کر منصوبے بنا رہے ہیں کسی کام کو مکمل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ کو ان پر عمل کرنے کا اور اس کی راہ میں آنے والی جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنے کا مقابلہ کرنے کا اور ان سے نمٹنے کا حوصلہ جوش اور جذبہ بھی ہونا چاہیے جب ہی آپ کا وہ کام مکمل ہو جائے گا اگر آپ ہوش سے یا عقل سے منصوبہ بندی تو کر لیتے ہیں لیکن آپ کے اندر اس کام کے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا آپ اس کام کے کرنے کی حمد نہیں رکھتے تو پھر یہ کام مکمل نہیں ہو پائے گا آئیے اب شیر نمبر سات کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں روح ہی مزا محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں ہمسائیگی پاس رہنا یا سات رہنا اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ روح بھی محبت کا لطف تب حاصل کرتی ہے جب اسے محبوب کی یاد سے بھرے ہوئے دل کا قرب حاصل ہو آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ انسان دو اجسام سے مل کر بنا ہے ایک جسم کسیف اور دوسرا لطیف جس میں کسیف سے مراد انسان کا مادی جسم ہے جو ہمیں نظر آتا ہے جس کو ہم چھو سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں اور جس میں ایک دن فنا ہو جانا ہے جبکہ جسم لطیف سے مراد انسان کی روح ہے روح اور جسم کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے روح کے بغیر جسم بیکار ہے اور جسم کے بغیر روح کی کوئی حیثیت نہیں انسانی دل مختلف قسم کے خیالات کی اماجگاہ ہے اس میں اچھے اور برے ہر طرح کے خیالات پرورش پاتے ہیں لیکن روح ایک پاکیزہ جذبے کا نام ہے اگر دل میں اچھے خیالات ہوں تو روح خوش ہوتی ہے اور اسے دل کے قریب رہنے میں مزہ بھی آتا ہے دل میں اگر محبوب کی یاد بسی ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد بسی ہو تو روح مطمئن اور خوش و خرم نظر آتی ہے مختصرا یہ کہ روح اس وقت خوش ہوتی ہے جب دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور جذبات نیک اور صالح ہوں یا دل کے اندر محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد رچی بسی ہوئی ہو اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ارشاد گرامی ہے کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے یا جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ درست نہ ہو یا وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اور وہ لوتھڑا دل گئے یعنی اگر انسان کا دل خراب ہو جائے تو اس کی روح بھی بے چین ہو جاتی ہے بے سکون ہو جاتی ہے انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے اسی حقیقت کے طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دغم غزل نمبر دو آدمی آدمی سے ملتا ہے اس کے آخری دو اشار کی بھی تشریح سمجھ لی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی غزلیات کے طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ